اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کچھ مشرق ہیں مشرقوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کو عباد کریں عمر گزاریں اپنے نفس کے اوپر کفر کی گوائی دیتے ہوئے وہی لوگ ہیں جن کے عمال ضائع ہوئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہم مشرق سمجھ رہے ہیں نون مسلمز کو ہندوز کو مشرق وہ جو نماز قائم کر رہے ہیں مسجد میں بھی بھی ہیں دیکھیں مشرقوں مگر وہ اپنے نفس کے خلاف ہیں یعنی وہ اپنے ہی خلاف ان کے پر گوائی یہ کہ وہ مشرق ہیں یعنی اللہ کی دیکھیں مشرق کون ہے جو اللہ کی آیات کو مانے شرک کہتے ہیں پارٹنر ہم بزنس میں آپس میں شریک کار ہے یہ میرے بزنس یہ تو میرے پارٹنر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والا اور اللہ کی آیت کے ساتھ دوسروں کی باتیں ماننے والا وہ مشرق ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں خود بتا دیں گے ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملا رہے ہیں خود وہ کہہ رہا ہے وہ گوہ ہیں شاہدین علاقہ فسین بالکفر وہ کفر کے ساتھ گوہ بنے ہوئے ہیں اسی مسجد میں صلاح قائم جب کرتا ہے کوئی بھی انسان وہ صرف اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے چاہے وہ کسی فرقے کا آدمی ہو نماز صلاح جب پڑھ رہا ہے آیات جب تلاوت کر رہا ہے امامت جب کر رہا ہے کوئی بھی آدمی وہ کیا پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ قرآن کی آیت اس کے بعد کوئی صورت پڑھ رہا ہے آیت پھر جب وہ سلام پھیڑ دیتا ہے تو اپنے فکرے کی باتیں کرنے لگتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شر کر رہا ہوتا ہے سمجھے تو وہ اپنے اللہ کہہ رہا ہے شاہدین علا انفس بالکفر وہ خود گوا بن جاتا ہے کفر کر رہا ہوتا ہے اور اپنے نفس سے اپنے خلاف بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے یہ خیالات ہیں تو اللہ کی بات بھی بتا رہا ہے ساتھ میں اپنی بات بھی بتا رہا ہوتا ہے وہ یہ کفر کر رہا ہے تو اس کے معنی میں مشرق بھی صلاح قائم کر رہا ہے اور جو اس مسجد احرام کی اپوزیشن جو ہے جنہوں نے کر رکھی آج تک اس اس صلاح جو مسجد احرام میں قائم ہے وہ پوری دنیا میں ویسی صلاح قائم نہیں ہے مختلف لوگ مختلف طریقے سے کر رہے ہیں تو اور اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں دبی تو نہیں کر رہے اس کو اپنا نہیں رہے تو ان کو اللہ بتاتا ہے یہ جو مشرق لوگ ہیں ان لوگ کے بارے میں سورہ الانفال ایٹھرٹی فور اور تھرٹی فائیو اور کیا ان کے لئے نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے اور وہ مسجد احرام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں اور وہ اس کے پر سرپرس اولیاء نہیں ہیں اس کے سرپرس اولیاء ہیں تو سوائے جو تقویہ حفاظت کرنے والے ہیں اور لیکن ان کی اکسیت علم نہیں رکھتی اور ان کی نماز گھر کے نزدیک نہیں ہیں سوائے اس کے سیٹی بجانا اور تالی بجانا ہے پس عذاب چکو ساتھ جو تم کفر کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا وہ اپوزیشن کر رہے ہیں مسجد احرام کی کہ وہ لوگ غلط ہیں ان کے اوپر ہمارا قابض ہونے وہ غلط ہیں ان کو نکال باہر کرو ہمیں ہونے چاہیے ہم اس کے صحیح اولیاء ہیں تو اللہ کہتا ہے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهْ وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں اِنْ اَوْلِيَهُ لَلْمُتَّقُونَ اس کے متقین اولیاء ہیں یہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں اِنْ اَوْلِيَاءُ لَلْمُتَّقُونَ وَلَا كِنَّا اَكْثَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اکثریت لوگ یہ نہیں جانتے کہ مسجد احرام کے کو سسٹم کو اللہ نے مینٹین کیا آپ نے ہسٹری میں بدھ دالنے کی کوشش کی آپ نے بسلی احرام کو بہت ہی پورا کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کے نظام آج بھی قائم ہے وہاں پر صلاح قائم ہے وہاں پر عمرہ اور حج قائم ہے ہر وقت پوری دنیا میں اس وقت عربستان میں ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہو رہا ہے مگر مسجد احرام کا نماز قائم ہوئی گی وہاں پر رمضان قائم ہے ہر چیز ہو رہی ہے کیونکہ وہاں گھس کے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ اللہ کے نظام ہے اللہ ہی کتاب ہے اللہ نے اپنے سسٹم کو مینٹین کیا ہوا ہے جہاں غلط کام کرو گے تمہاری پٹائیں ہوں گی بری حالتیں ہوں گی تو اللہ کہہ رہا ہوں اس مسجد احرام کے جس نے اپوزیشن کی کوئی یہودی اپوزیشن نہیں کر رہا کوئی ہندو نہیں کر رہا نون مسلم یہ ہمارے اندر سے جتے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں تو اللہ کہہ رہا ہوں ان کو اللہ عذاب کیوں نہ دے جو روکتے ہیں اپوزیشن کرتے ہیں مسجد احرام کی وما کانو اولیاء اس کے اولیاء وہ نہیں ہیں اور اکثرت یہ لوگ نہیں جانتے پھر کہتا ہے وما کانا صلاة من دل بیت ان کی صلاح ان کی نماز سوائے سیٹی بجانا تعلی بجانا ہے جب مسجد احرام کا امام تلاوت کرنے کے لئے نماز کے لئے کھڑا ہو اور آپ نماز نہیں پڑتے کہ یہ ہٹ کے جائے گا تو ہم اپنی نماز رکھ کے تو وہ اللہ کی نماز میں کیا کر رہے ہیں آپ آپ نماز میں کیا پڑھیں گے مجھے بتائیے جو امام نے نماز میں قرآن کی آیتیں تلاوت کری اس کے بعد وہ ہٹ گیا صلاحات ختم ہو گئی فرض نماز مسجد احرام میں اس کے بعد آپ اپنی جماعت لے کے آنکھے آپ کا امام کیا پڑھے گا بتائیں مجھے آپ تو وہ اس پہلے جس نے قرآن پڑھا تھا اس کا خلاف ہو گیا وہ تو یہ قرآن کس لئے پڑھ رہا ہے وہ اس قرآن پر اس کے معنی ہے سیٹی بجانا تعلی بجانا ہے وہ مین نہیں کر رہا مین معنی معنی نہیں دی رہا وہ کہ اس امام نے جس نے تلاوت کی وہ غلط پڑھا گیا وہ بھی تو اللہ کی آیت ہے وہ اللہ کی آیت جو اس نے امام نے تلاوت کری مسجد احرام کے امام نے آپ نے اس آدمی سے اپوزیشن کر کے اللہ کی آیت سے زیادہ انکار کر کے اور پھر وہی آیت پڑھ رہے ہیں اس آیت کا مقصد کیا ہے وہی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سیوائے سیٹی بجانا تعلی بجانا ہے آپ کے موں سے ہوا نہیں کر رہی ہے جوٹی جوٹی بات کر رہے ہیں مین تو آپ کرنی رہے ہیں اب اس کو ماننی رہے اس آیت کو اگر اسی آیت یہی آیت لے لیں بیک شک یہ پہلا گھر ہے جو بکہ کے ساتھ ہے مبارک ہے تمام جہانوالوں کے لیے ہدایت ہے وہی امام پڑھے مجید احرام کا اور وہی امام پڑھے تمہارا اور پھر تم اس کیا کہ رکو کرو سیجدہ کرو اور کہو کہ ہمیں تین سو ساٹھ بتے ننگے تواف ہو رہے تھے تو تم کیا بلیف کر رہا اس کو تم بلیف نہیں کر رہے تم بلیف نہیں کر رہے ہو جھوڑ بولا تمہاری نماز سیجھتا ہے سیٹی بجانا تعلی بجانا ہے جب آپ اگر وہی آیت پڑھ رہا ہے امام اس کو کہہ رہا ہے مبارک جگہ ہے وَتَّقِدُ مِن مَقَامِ عِبْرَاهِمُ مُصَلَّا اَخَصْكَ اللَّو مَقَابِ عِبْرَاهِمُ مُصَلَّا اور میں اپنی نماز پڑھوں گا اپنے طریقہ بناوں گا تو کیا ہوا سیٹی بجانا تعلی بجانا ایمان نہیں ہے تو جب ہی تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں خود پتہ ہی نماز کرتا ہے نماز تو پتہ ہی نہیں کیا ہے کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے تو پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے قرآن میں نماز کا طریقہ یہ نوزب ہے حکارت کی نگسہ دیکھ کے بات کرتا ہے وہ شخص کہتا ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے نماز کا طریقہ باقاعدہ واضح طور پر ایک ورڈ کے اندر دے دیا اللہ نے مقام ابراہیم صلح کر لو آپ اپوزیشن میں کھڑو گے تو اللہ کہتا ہے تمہیں صلاح سوائے سیڈی بیعتالی پہ جانا ہے چکو عذاب تمہیں آئے تکہ کفر کرتے آ رہو صلاح بھی قائم کر رہو کفر کر رہو